اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا دوسرا اشرا بھی شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے نمازیں روزیں خبول عطا فرمائیں اور آج میں آپ کے لئے بہت سمپل اور بہت مددار سی ریسپے لے کے آئے ہوں دعیبڑوں کی تو چلی جلدی سے ریسپے کی طرف چلتے ہیں دعیبڑوں کے لئے جو ہر مسائلے کے ہم دعیبڑ بنائیں گے آج اور میرے آپ بہت شوق سے کھایا جاتے ہیں یہ والدی بڑے تو اس کے لئے میں لے رہی ہوں چار ہری ملچیں دو لیسن کے جبے یوز کر رہے ہیں اور ساتھی صفیہ زیرہ تقریباً ایک چاہ کا چمچہ یوز کر رہی ہوں میں اور اس کے ساتھ میں نونگی حردنیا آدھی گڑی میں حردنیا یوز کر رہی ہوں حردنیا کے صرف پتے ہیں اس کی ڈنڈیاں تہنیاں جو ہوتی ہیں وہ میں نے ریموف کر دی ہیں ہٹا دے نکال دی ہیں اور یہ میں نے بیسن گھول کے رکھا ہے دہی کی پھلکیوں کے لئے تو میں آپ کو بتاؤں گی میں نے اس میں کیا کیا ایٹ کیا ہے یہ میں نے دہی لیا ہے ہاف کے جی دہی یوز کر رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے لئے ہاتھ سے جتنا بنانا ہے اتنا دہی یوز کیجے میں ہاف کے جی لیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہردنیا لیسن اور زیرہ اور ہری مرچیں ان سب کو ہم بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے اس کا بلینڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنایا ہے اور دہی بھی ہمارا تخریف میں اچھا سے پھٹ چکا ہے اور اس پیسٹ کو میں اس کے اندر ایٹ کروں گی جب نے ہردنیا ہری مرچے کا پیسٹ بنایا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب دہی بڑوں کے اندر بہت سیمپل اور بہت جھٹ پڑ بننے والی ریسیبی ہے یہ ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری ریسیبی کیسے لے گی آپ کو مکس کریں گے میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ بیسن ہے بیسن میں نے اندار سے لیجے میں نے ایک کپ لیا ہے چھوٹے کپ سے لیا ہے اس میں میں نے لال مرچی تھوڑا سا چھٹکی ویکنگ سوڈا اور نمک اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اس میں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے کنسسنسی دیکھ لیں بہت زیرہ نہیں ہونا چاہیے نہ بہت پتلا ہونا چاہیے میں نے تیل پہلے سے گرم کرنے لگ دیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے اگیا اس کا بہت زیرہ ہوتا ہے تو پہلے سے میں نے تیل گرم کرنے لگ دیا تھا اور اب ہم نے جو بیسن بنایا اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے جتنا اچھا بیٹ کریں گے اچھے ہماری دہی کی پھلکیاں بنیں گے تو اس کو ہم ڈال کے فرائے کریں گے اب آپ کی مرضی ہے آپ نے جتنے بڑے بھی اس کی پھلکیاں جو اس کے بھلے بنانے دہی کے تو وہ بڑے بنانے چھوٹے تو آپ کی چوئے سے میں درمیانے سے اس کی بناوں گے نہ بہت بڑے اور نہ بہت چھوٹے تو میں ہاتھ سے ڈال لیتی ہوں کیونکہ چمس سے ڈالنے کے مجھے عادت نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہاتھ سے صحیح سے ڈالے گا تو اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور اتنی جھٹ پٹ بنیں گے اب بہت ہی مدیدار بنتے ہیں یہ ہرے مسالے والے دری بڑے جو ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ہاتھ بہت شخص کھایا جاتے ہیں ہرے والے ہرے والے تو آج میں بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں میں تمام پھلکیاں اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو اچھے سے ہلکا سا فرائے ہونے دیں گے پھر اس کو ٹرین کریں گے دیکھیں ایک سائیڈ ہو چکی ہم اس کو پلٹ رہی ہوں اور بہت زیادہ ڈاک کلرن ڈی کریں گے لائٹس یہ دیکھیں کتنا اچھے سے لائٹسے کلر ہوں میں اس کو تھوڑ دے پانی میں ڈال کے اس کو ڈرین کر لوں گے تو دیکھیں میں نے تھوڑ دے پانی میں ڈال کے رکھتے ہیں اس کو چھنے میں چھان لیا بہت ہی صافت ہمارے دہی کی پھلکیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور دہی بھی ہمارا جب نے ہرے مسائلہ ملایا تھا اب اس میں تھوڑا سمیں نمہ گیٹ کروں گی اور یہ تھوڑا سب چھولوں کو مسائلہ بنا کے رکھیں یہ دہی بڑوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھ اتنے جھٹ پٹ ہمارے دہی بڑے ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ دہی کی پھلکیاں ہم نے پانی میں سے نکال کے رکھی دیں یہ دہی میں ڈال دیں گے اور اس کے پر تھوڑا سا دہی ڈالیں گے تمام پھلکیاں میں اس کے در ایٹ کر دوں گی بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی مددار ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے دہی بڑے ریڈی ہو گئے ہمارے دہی بڑے ریڈی ہو گئے اور زیرا ، اور مَّسطہ جب ہمارے دھائی بڑے ریسپی ہے مارے دیں گے بھج ہم ، یہ Elijah experiência ہے زیرا ، کڑیimeter یہ co شے گئے یہ جہمارے دہی پڑڑے ریڈی ہو گئے تو یہ دیکھیں ہم آپ خوردہ بڑے ریڈی ہو گئے بھج ہم پیں تیڈی ہیں جھٹ پٹ اور سا دہی بڑے رگیں جیے دیکھیں جھٹ پٹ ہمارے کتنے مددار سے شکل سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بہت ہی مزیگی ہوتے نہیں بڑے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی پیس کیجئے اور تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکے دیکھیں کتنے جھٹ پٹ ہمارے دہی بڑے ریڈی ہو گئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اسی کی اجازت دیجئے اللہ حافظ